بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودیر پر سلام ہوں آپ کے ساتھ میں آپ کو دیتمگا آج کی ایک اپ ڈیٹ ایک بھائی مجھے کمنٹ کر رہا تھا کہ بھائی میرے اکام ایکسپائر ہے یار میں گھر جانا چاہتا ہوں بھائی مجھ کو کوئی طریقہ بتا دیں کیسے گھر جاؤں ایک تو طریقہ جو لیگل آپ کو بتاتا ہوں آگر آپ کی کمپنی ریڈ ہے آپ کا کفیل ریڈ ہے ریڈ سمجھتے ہیں یہ کسی بھی معاملے کو لے کر اس کو گورنمنٹ نے ریڈ کیا ہوا ہے یعنی اس کے نام کے اوپر کوئی بھی کامہ بغیرہ یا کچھ چھوٹی بغیرہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے اس کمپنی کو اس کفیل کو بولتے ہیں ریڈ اچھا جس بندے کا کفیل یا کمپنی ریڈ ہے وہ تو بھائی سفارے کھانے چلا جائے انڈیا کا انڈیا کا سپارت کھانے چلا جائے پاکستانی ہے پاکستانی سفارت کھانے میں چلا جائے وہاں پر جا کر اپنا پیپر جمع کروا دیں ان کو بولے میرا کفیل ریڈ ہے میں خروج کے اوپر جانا چاہتا ہوں وہ آپ کا پیپر بغائدہ وہاں پر کمپنی چیک کریں گے آپ کی ریڈ بلکل ریڈ ہے تو آپ کا پیپر بھائی جمع کر لیں گے اس کے بعد آپ کو دو تین ماہ چار ماہ کے راؤنڈ میں آپ کا یعنی کہ خروج لگے گا یعنی کہ آپ بھائی نیو ویزا کے اوپر سہودی ریڈ میں دوبارہ بھی آ سکیں گے بس شرط ہے کہ آپ کا کفیل ریڈ ہونا چاہیے یہ اپنی ذہن میں رکھئے گا پھر ہی سفارت کھانے میں جائے گا ورنہ بھائی آپ کے جائنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ دوسرا طریقہ یہ ہے بھائی کہ آپ مکتبے عمل چلے جائیں یعنی کہ آپ کا کفیل ریڈ نہیں ہے کمپنی بھی گرین ہے لیکن وہ آپ کی نہ چھوٹی لگا رکھا ہے نہ اکامہ لگا رکھا ہے ایک بھائی مجھے یہ بھی کمنٹ کر رکھا تھا کہ بھائی میں نے چھوٹی جانا ہے میری چھوٹی بنتی بھی ہے تو کفیل چھوٹی نہیں بیج رہا ہے نہ اکامہ لگا رکھا ہے تو پھر آپ بھائی مکتبے عمل کا رکھ کر سکتے ہیں وہاں پر جا کر اپنے کفیل کے اوپر ایک چھوٹا سا کیس کر سکتے ہیں مکتبے عمل والے آپ کے کفیل کو بلائیں گے آپ کا ایک سے دو ماہ کے اندر فیصلہ ہو جائے گا یہ کنفرم بات ہوتی ہے اس چیز کے اوپر یعنی کہ میرے اکامے بھی نہیں لگا رہا ہے مجھے چھوٹی بھی نہیں بیج رہا ہے تو اس کے اوپر آپ چھوٹا سا کیس کریں گے یا تو آپ کے اکامے لگا کر آپ کو وہ چھوٹی بیج دے گا یا بھائی آپ کا پھر وہ خروج نہائی لگائے گا یعنی کہ آپ نیو ویڈا کے اوپر سودی ری بیری آ سکنگے اگر تو آپ یہ دونوں کا امین میں سے کوئی کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ دونوں ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں بھی آپ بولتے ہیں یار میں کس بھی نہیں کفیل کے اوپر کرنا چاہتا ہے میں سفارت خانے میں چار پانچ ماہ تین ماہ کا ویٹ بھی نہیں کرنا چاہتا ہے میں ابھی جانا چاہتا ہوں تو پھر بھائی آپ کیسے جا سکتے ہیں ابھی میں آپ کو وہ ویڈیو دکھا دیتا ہوں جی تو ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی آپ اگر جیل کے تھروں یعنی کہ جیل کے تھروں جانا چاہتے ہیں یعنی کہ سفارت خانے میں پیپر نہیں جامع کروانا چاہتے ہیں اتنے میں آپ ویٹ نہیں کر سکتے ہیں مکتبے عمل نہیں جا سکتے ہیں تو پھر یہ نیم کا درخت آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ نیم کا درخت اس کے نیچے سے بندے اٹھائے جاتے ہیں اور سیدھا جیل کے تھروں جسے ہم ترہیل بھی بولتے ہیں تو اس کے تھروں آپ کو تھوڑا مہا کے جا کر یہ کلیر لی دکھاتا ہوں تو ترہیل کے تھروں جسے بولتے ہیں اس کے تھروں یہاں سے لے کر جاتے ہیں یہ دوریت والے پکڑکار شورتے وغیرہ پکڑکار بندوں کو تو آپ یہاں سے بھی جا سکتے ہیں کونسا ہے جی یہ یہ آپ کو میں دکھا دوں پھر اس طرف سے یہ دے دکھ لیں یہ ہے جی